وہاں پر جو سیکٹی پرائمری ہیلتھ ہیں وہ بھی بچھلے ایک ہفتے سے وہاں پر ان کا دفتر اسٹیبلش ہے تاکہ جس ایریا کے اندر زیادہ یہ پرابلم آئی ہے اس پرابلم کو جو ہے وہ بہتر انداز میں دیکھا جائے میڈیسن کے حوالے سے بھی دوسری تمام چیزوں کے حوالے سے اور ان ہاسپٹل میں تقریباً ایک ہزار کے قریب جو بیڈ ہے ان کا بندوبست قلیدہ کیا گیا تاکہ دینگی کے اگر کوئی مریض آتا ہے تو وہاں پر اس کی پروپر ٹیٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کوانین کے حوالے سے بھی لسنسنگ فی جو تھی وہ کم کی گئی ہے لیکن جرمانہ جو ہے لسنسنگ کے حوالے سے وہ زیادہ کیا گیا یعنی کہ اگر کوئی ہیلمنڈی پہنتا ونوے کی خلاف ورزی کرتا ہے اشارہ توڑتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں تو اس کے اوپر انکلیمنٹیشن کے عام کو زیادہ مضبوط کیا گیا ہے تاکہ پبلک کو سنسٹائز کیا جائے کہ اشارہ نہ توڑا جائے ہیلمنڈ کے بغیر سفر نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ونوے بعض اوقات انسان تیزی کے اندر جلد بازی کے اندر کاٹتا ہے تو ونوے کے اوپر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے کیولیٹی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کیابنن نے فیصلہ کیا جو ریسورس موبیلیزیشن کمیٹی کی ریکمینڈیشن تھی ان کو اڈاپ کیا گیا اور اس کے اندر ان جرمانوں کا زیادہ کیا گیا تاکہ پبلک جو ہے وہ اپنے ذمہ داری کا احساس کرے اور کوئی اس طرح کا کام نہ کرے کہ جس سے ایکسیڈنٹ ہو یا خدا نہ ہاستہ کسی کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑے اور انشاءاللہ اس سے جو حاصلات ہیں ان کی روک تھام میں مدد بھی ملے گی پھر اگلا جو فیصلہ کیا گیا وہ پنجاب بارڈر ملیٹری پولیس اور بلوچ لیویس سرویس رول دوزار نو میں ترامین کی گئی تاکہ بلوچ لیویس کے اندر اور پنجاب بارڈر ملیٹری پولیس کے اندر جو ہے ریکیوٹمنٹ کی جا سکے جو عرصہ دراز سے پندرہ بیس سال سے بھی زیادہ عرصے سے اب تک نہیں ہو سکی ایک اور بڑا کیابنٹ نے فیصلہ کیا کہ ریولپنڈی میں یونیورسٹی اور ٹیکنالوجی کے قیام کی منظوری دی کابینہ نے ڈراپل دوزار انیس کی منظوری دے دی ہے اب یہ بل اسمبلی کے اندر لے ہوگا انشاءاللہ ٹیبل ہوگا اور اس کے بعد اسمبلی میں سیر حاصل گفتگی کے بعد اس کو انشاءاللہ پاس کروایا جائے گا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو وہاں پر فیصلہ کیا گیا کہ ایک کیوسک سے کم سائز کے جو موگے ہیں ان کی اجازت دی گئی ہے اور کا سائز پوائنٹ فائیو کیوسک کا رکھا گیا ہے سو یہ بھی ایک عرصہ درہ سے جو ڈسکریشنری پار تھی بروکریسی کے پاس اس پاور کو ختم کرتے ہوئے کیابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسان اپنی اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ خود بخود پروسس میں ہو کے وہ سارا سلسلہ ہو جائے کچھ سپیڈو بس کے حوالے سے بھی تھا کہ بہاولپور سے لودرہ تک سپیڈو بس کے اپشن کے حوالے سے جو حکومت کے پچھلی حکومت کے جو بقایا جات تھے وہ سمری آئی تھی اور اس سمری کے اندر تقریباً چھے کروڑ پیس زائد کی جو رقم ہے جو پرانے ان کے بل تھے وہ بھی ادات کیے گئے تاکہ عوام کو مشکل نہ آئے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ڈیمارکیشن نمبرنگ اینڈ جو ہمارا تھا نیبر وڈ کونسل اور ویلیج کونسل اس کے حوالے سے بھی مساودہ جو ہے وہ دوزار انیس کیابینٹ کے سامنے رکھا گیا اس کی منظوری دی گئی حد بندی کے لیے اور ہلکا بندی کے لیے حد بندیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر ہلکا بندی ہے تاکہ بہتر انداز میں ان چیزوں کو کیا جا سکے اور جو الیکشن کا انعقاد ہے لوکل گومنٹ کا وہ وقت پر کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب نے تمام وزرعہ کو اپنے علاقوں کے اندر کھلی کچھریاں لگانے کی بقاعدہ طور پر ہدایت کی ہے اور ہر کوئی بندہ جو کھلی کچھری لگائے گا لگانے کے بعد مہینے میں دو باری رپورٹ جو ہے وہ وزیراعلا کے دفتر میں جمع کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سبائی وزرعہ کی پرائیس کنٹرول کے لیے فیلڈ میں نکلنے اور عوام کو رلیف دینے کے لیے بھی ان کمیٹیوں کو جو پچھلے دنوں تاکس فورس پرائیس کنٹرول کمیٹی جو بنائی گئی ہے تاکس فورس پرائیس کنٹرول کمیٹی اس کو بھی افعال کیا گیا ہے اس کے حوالے سے تمام مطلقہ منسٹر سہبان کو اپنے اپنے ڈسٹرک کے اندر ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں سبائی وزرعہ اور مطلقہ جو ایم پی اے سہبان ہیں فیمیل ہماری ایم پی اے سہبان سہبانہ ہیں وہ تمام جو ہیں اپنے اپنے مطلقہ ڈسٹرک کے اندر ہم سوری سلپ آف ٹانگ کی وجہ سے تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرک کے اندر ان ڈنگی کی مٹنگ کو چیئر کریں گے اور اس کے حوالے سے جو بھی پرابلم آئے گی وہ مطلقہ منسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعہ کے آفیس کو اپ ڈیٹ کریں گے کسی جگہ پر اگر ہاسپٹل میں کوئی میڈیسن کی پرابلم ہے کئی بیڈ کی پرابلم ہے کئی سرولنس کی پرابلم ہے تو تمام چیزوں کو جو ہے وہ وزیراعہ صاحب کے دفتر میں رپورٹ کو سبمٹ کیا جائے گا اور یہ مہینے میں دو دفعہ کرنے کا کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبائی وزراء کو ہاسپٹل تعلیمی ادارے ارازی ریکارڈ سینٹر پولیس ٹیشن جیلو اور دیگر عوامی مقامات کے دورے کر کے وزیراعہ کا رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب پنشن فنڈ کی منیجرم کمیٹی کے نان افیشنل ممبر کے طور پر افتحار تاج میاں کی تقرری کی توسیق کی گئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً پینسل بلین کا پنشن فنڈ ہے تو اس کے حوالے سے کیابنٹ کے اندر سیرہ حاصل گفتگو کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پہ ڈیلیبریشن کی جائیں گی کہ کس طرح سے جو پنشن کا فنڈ ہے اس کی استعمال کو بہتر انداز میں کیا جا سکے وزیر اطلاعات پنجاب میاں محمد اسلم اقبال میڈیا سے گفتگو کرے تھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب آرڈر پولیس خواہد